مسلم بزار کی ایک روایت ہے صحیح روایت ہے شیخ علوانی نے صحیح قرار دیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں بہت نیک صحابی سیدھے صادی اللہ اس کی رسول سے محبت کرنے والے سعدہ مزاز بہت بزرگ قسم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں سے بیٹھے ہوئے تھے اور پاس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انظر کی جرہ مسجد میں دیکھو مسجد نبی ہوئے اور بھی کہیے گا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں در ادھر اللہ کی نبی بیٹھے ہوئے ہیں صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمتے ہیں کی انظر ارفع رجل فی اینکا کی جرہ دیکھو کہ تمہاری نظر میں اس مسجد میں سب سے بڑا آدمی کون دیکھتا ہے سب سے عرفہ آدمی سب سے بڑا آدمی کون ہے جو آپ کو لگتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فنظر تو کہ میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو فائدہ رجل تو ایک آدمی تھا فی حلتن اچھے لباس میں تھا جالی سن یحدی سقوما وہ بیٹھا ہوا تھا اور دو چار لوگوں کو لے کے بات کر رہا تھا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں تو اس کی یہ نشانی ہوتی ہے تو کہیں بھی کھڑا ہو جائے چار پانچ آدمی اس کو گھیل لیتے ہیں تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا اچھے لباس میں اور اس کے آس پاس بھی دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ایک ٹولی بنا کے لیکچر دے رہا ہے لوگوں کو سمجھا رہا ہے بات کر رہا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی کہ بڑی اہمیت ہے بھائی لوگ اس کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آدمی مجھے اس مسجد میں سب سے بڑا دکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا انظر اچھا دوبارہ دیکھو اور اس مسجد میں جو سب سے چھوٹا آدمی تمہیں لگتا ہے اس کی نشان دے کرو پوری مسجد میں سب سے چھوٹا آدمی کون ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فنظر تو میں نے دیکھا فَإِذَا رُوَعِ جِلْمِسْكِينِ فِي ثَوْبٍ لَهُ خَلَقٍ میں نے دیکھا کہ ایک مسکین آدمی فقیر آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں کونے میں پڑا ہوا مسجد کے کونے میں بٹھا رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے پھٹا پرانا کپڑا کوئی اس کے آجو آجو نہیں بٹھا ہوا اکیلے بٹھا وہ مست تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آدمی اس پوری مسجد میں مجھے سب سے چھوٹا آدمی دکھائی دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ یہ آدمی جس کو تم چھوٹا کہہ رہے ہو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ افضل ہے من قراب العرض میں مثل حادہ یہ جس کو تم نے بڑا کہا ہے اس جیسے لوگوں سے پوری دھرتی بھر جائے دھرتی کتنی بڑی ہے زمین کتنی بڑی ہے یہ پوری زمین ان جیسے لوگوں سے بھر جائے تو بھی تمام لوگ مل کے اس آدمی کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو تم نے چھوٹا کہا ہے تو یہ دیکھئے بہائنڈ دسین کیا معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بظاہر دیکھ کے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کون اچھا ہے کون برا ہے اب وہ جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا اس پہ کوئی مصیبت آتی تو لوگ کیا کہتے ہیں آزمائش اور جس کو چھوٹا کہا اس پہ کوئی مصیبت آتی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عذاب میں گرفتا رہا ہے تو اس طرح سے حالات دیکھ کے ہم تھوڑی تھی یہ کر سکتے ہیں یہ کس پہ عذاب آیا اور کس کو اللہ تعالیٰ آزمارا ہے یہ اندر کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ